ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیاری ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڈ پڑ بڑا مزیدار سا قیمہ کڑائی بناتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پین ہے اس کا ہم چولہ آن کرتے ہیں چولہ رکھیں گے میڈیم ہائی پہ اور اس میں تیل ڈالیں گے اب تیل کڑائی میں زیادہ اچھا لگتا آپ کا جتنا دل چاہے ڈالے کم ڈالے زیادہ ڈالے میں اراؤن ڈالوں گی اب اس میں ڈالیں گے چاپ کیوی اوملیٹ کٹ ایک کپ پیاز اور اس کو ہم سوٹے کر لیں گے اسے ہمیں براؤن نہیں کرنا بس سوڑا سا نرم کر لینا ہے یہ بڑا جٹ پٹ بنتا ہے اور لوگ کو اس قدر پسند آتا ہے کیونکہ اس میں جو ہم قیمہ یوز کریں گے نا وہ کٹاو قیمہ ہے ہاتھ کا اس کا ذائقہ اور بنانے کا سٹائل سب بڑا مزے دار سا ہے خاص طور پر یہ رمضان میں سہری میں تو بڑے مزے کا لگتا ہے پیازیں ہماری تھوڑی تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہیں دو تین منٹ لگے ہوں گے تب اس میں ہم اپنا قیمہ ڈال دیں گے قیمہ جو ہے وہ مٹن کا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کی پسند کا میٹ لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ موٹا موٹا ہے ہاتھ کا کٹاوہ جیسے ہوتا ہے نا وہ اس میں مزے کا لگتا ہے تو یہ دو پاؤنیں یعنی ایک کلو کے اسپاس یہ ڈال دیتے ہیں اب اچھے سے ملا لیں گے اس کو اب ہیٹ تھوڑی سی ہائے کر دیں گے ہائے کی طرف لے جائیں گے کیونکہ قیمہ جو ہے وہ تھنڈا سا تھا تو ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس پر ہم ڈالیں گے ادرک لسن جو کہ ہے ایک ٹیبل سپون لسن پساوا اور ایک ٹیبل سپون ادرک پساوا تو یہ ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھے سے ملتے ہیں ملتے ہیں دس میٹ میں دیکھیں دس میٹ ہو گئے ہیں اور آپ کھول کے دیکھتے ہیں کہ لگ کیا سارا ہے ملتے ہیں دیکھیں ابھی بھی مویسچر ہے اور کافی سارا ریلیز ہوا ہوگا اور اس میں قیمہ پک گیا تو کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ ایک پاسٹسٹ میٹ کو پکانے کا اس میں نمک نہیں پڑا اس میں مسالے نہیں پڑے تو یہ جو ہم 20 ون میں پکاتے ہیں یہ دس منٹ میں وہی کام ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ پر اب ہم کیا کریں گے درائے مسالے سارے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچوکا پاوڈر دو ٹی سپون دھنیا پاوڈر دو ٹی سپون کٹا و دھنیا دو ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ایک ٹی سپون چکن پاوڈر یعنی نور یا مہگی کی چکن کیو تو یہ سب ڈال دیں گے اس میں اب ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون لیور نمک کیونکہ ہم نے چکن پاوڈر ڈالا اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے کالی مرچوکا پاوڈر ان کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب جو موائسچر جو بچا تھا اس کا فائدہ اٹھا کے ہم نے ڈرائی سپائسز ڈال دیئے تو وہ آپس میں قیمے کے ساتھ چٹ پٹ چمٹ گیا اور دیکھیں تیل بھی ریلیز کر دیا اس نے اور اب یہ قیمہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ وہ اتنا گرم گرم قیمہ تھا اس میں گرم گرم موائسچر تھا کہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت دیر سے بھون رہتے ہیں کیونکہ وہ گرم گرم میں مسالے بھونی گئے اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے دیکھیں ہمارے پاس یہ ہری مرچیں ہیں یہ میری تیز نہیں ہوتی ہے یہ تیز نہیں ہوتی ہے اور یہ جو ہے پتلی والی یہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو یہ ملی چولی جو بھی مرچیں آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی سے تو یہ میں نے لیا ہے چھوٹی بڑی ملا کے آٹھ دست ہری مرچیں تو یہ میں آدھیے بھی ڈال دوں گی کچھ تیز والی ڈالوں گی کچھ تیز والی نہیں ڈالوں گی کچھ کلر والی ڈالوں گی اور آدھا کب ساتھ ساتھ دہی ڈال دیں گے ملا لیں گے پہلے دہی کو ملا لیں گے اور اس کے بعد ساتھ ساری چیزوں کو ملا لیں گے بس اب اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تین چار منٹ کے لیے دہی کے پانی کے ساتھ ہی ریلیز ہوگا اور ہم بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے دیکھیں چار پانچ منٹ ہو گیا دہی کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا تری ہماری آ چکی ہے تب اس پوائنٹ پر اگر آپ چاہیں تو فریش ٹومیٹوز ڈال دیں اور چاہیں تو پیوری ڈال دیں میرے پاس دیکھیں یہاں ایک کپ ٹومیٹو پیوری ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں اگر آپ کے پاس نہ ہوگا تو دو لاش ٹومیٹو لے گرائنڈ کر کے ڈال دیں یہ باریک باریک کٹ لیں اور اگر آپ نے میری ٹومیٹو پیوری کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو آپ نے بہت خطرناک سی چیز بتا دی رہا ہوں کیونکہ وہ لائف سیونگ ہے تو اس کا لنک میں یہاں دیتی ہوں جب آپ کے پاس چمارٹر سستے ہوں اور اچھے ہوں تب آپ بنایں مزا آ جائے گا چلے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب کیا ہے کہ ٹومیٹو کا پانی ریلیز ہوگا اس کا فائدہ اٹھا کے ہمیں اسے کوک کرنا ہے کیونکہ ہاتھ کا قیمہ ہے تو اس کو ہم کور کریں گے اور چولا کر دیتے ہیں بلکل لو اور ملتے ہیں 12-15 منٹس دیکھیں 12 منٹس ہو گئے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں خوشبویں خطر ناک آ رہی ہے یہ دیکھیں ہماری مرچے یہ جو ابھی ڈالی تھی وہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اسی لئے ہم نے آدھی ڈالی اور آدھی جو ہے وہ باد میں ڈالیں گے اس سے کیا ہے کلر بھی برقرار رہتا ہے اور ایک لک بھی اچھا آتا ہے تو یہ جو باقی جو بچی بھی ہے یہ سب ڈال دیں گے اور یہاں ہمارے پاس دو انچ کا ادھر کا ٹکڑا تھا جس کی میں نے باریک باریک سلائسز کٹ لئے تو میں آدھا ڈال دوں گی اس وقت اور یہاں ہمارے پاس ہے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی اس کو ہاتھ میں لیں گے اور اس کو تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دیں گے اسے بڑی اچھی سی خوشبو آئے گی اور آدھا نیبو ڈالیں گے یہ راؤنڈ ہوگا دو ٹی سپون اس میں سے خریب اس نیبو میں سے دو ٹی سپون نکلے لگتے ہیں اور اس کو ہلا لیں گے میرے موں میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے ایسا چڑاخے دار لگ رہا ہے لیکن چونکہ میری ہری مرچیں تیز نہیں ہیں تب میں اس میں ڈالوں گے ایک ٹی سپون کٹی بھی مرچیں اگر آپ کی تیز ہے تو نہ ڈالیں اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ ضرور ڈالیں تو چلیں اس کو ملا لیتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اسے ہم دم پہ رکھیں گے فور ٹو منٹس جب تک کہ تھوڑا سا تیل اوپر نہ آ جائے دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں چولے کو کرتے ہیں بن خوشبویں خطر نہ کر رہی ہیں believe کریں آپ لوگ تک پہنچنی چاہیے ابھی جیسے کھولے گا پہنچے گی 1 2 3 پہنچیں نا چلے اب اس کو ڈیش آوٹ کر لیتے ہیں خوشبو کریں اب اس کو ہم گانیش کر لیتے ہیں جولیا ندرک سے تھوڑا سہر ہے دھنیے سے تو دیکھا کیسے جڑ پڑ ہمارا خطرناک سا کیمہ کڑھائی بن گیا مانتے ہیں اور یہ بیسٹ ہے افطار پہ سہری پہ عام دنوں میں بہت ایزی اور مزیدار تو چلے میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہے موسیقی 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 بانانہ ضروری ہے ہائیلی ریکیبنڈل اتنا ٹیکشور اس کا اچھا ہے فلیور اچھا ہے یہ آپ لوگ کے لئے جو کڑھائی گوشت ہے اس سے بہت قریب ہے کوکنگ ٹائم لیس ہے زیادہ لوگوں کو فیٹ کر سکتے ہیں ایزی ہے مذہ دار ہے اور پھر سہری اور افتار کے لئے بھی بیسٹ ہے تو چلے جلدی دی جائیں بنائیں خوب مذہ کریں دھامال مچا دیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گی سپل پن اور خطرناک ریسپی کے ساتھ لیویوال بائی اللہ حافظ موسیقی